اسلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آج کل پاکستان میں کہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں جیسے لاہور کراچی اسلام آباد اور راولپنڈی اور اس کے علاوہ جو باقی شہر ہیں وہاں سب پہ کچھ ایسے بچوں کے کیسز لائے جا رہے ہیں جن کا تعلق کرونا سے بھی ہے لیکن وہ کافی زیادہ تشویشناک ہیں یہ جو کیسز ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے تو ان کی ڈیٹیکشن ہوئی تھی مارچ میں یوکے میں یونائٹڈ کنگڈم میں اور وہاں پہ ٹوٹل جو ہیں ففٹی ایٹ کیسز ہوئے تھے پھر یہی کیسز سپین اٹلی اور بعد میں نیو یورک میں ہوئے اور نیو یورک میں کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی تو اس وقت وہاں پہ بہت زیادہ ایک پریشانی ہو گئی ساری دنیا کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ کرونا جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کس طرح ان کو متاثر کرتا ہے پھر گزشتہ دنوں پاکستان لاہور کا جو ایک بہت بڑا بچوں کا ہسپٹل ہے لاہور چلڈن ہسپٹل تو وہاں پہ کچھ بچے لائے گئے تقریباً آٹھ کے قریب اور ان میں مخصوص قسم کی علامات تھی یا تو ان کو کرونا پوزیٹیو آیا تھا یا ان کے گھر میں کرونا کی انفیکشن پہلے ہی تھی اگرچہ وہ کرونا سے ریکاور ہوئے تھے لیکن اس کے بعد ان میں کچھ ایسی علامات آنا شروع ہوئی کہ جنہوں نے ڈاکٹرز کو بہت پریشان کیا اگرچہ ان میں سے بہت سارے بچے کرٹیکل تھے لیکن بہت سارے ٹھیک ہو گئے صرف بدقسمتی سے ایک بچہ جو ہے گیارہ سال کا وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اس بیماری کی وجہ سے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ بچوں میں کرونا کیسے متاثر کرتا ہے کرونا سے جب بچے صحتیاب ہو جاتے ہیں تو دو سے چھے ہفتے کے بعد ان میں ایک خاص قسم کی علامات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ کیا علامات ہیں ان میں ہے بخار ان میں ہے پیٹ کا درد الٹیاں لوز موشن جسم کے اوپر خاص طور پر سامنے کے حصے پر ایک مخصوص قسم کے ریش کا بننا آنکھوں کا سرخ ہونا گردن میں یا تو درد ہوتا ہے یا پھر ان کے گردن میں جو گلینڈز ہوتے ہیں یا گلٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ وہ ڈراؤزی ہو جاتے ہیں یعنی یہ ڈراؤزی سے مراد یہ ہے کہ وہ جیسے الیٹ بچہ ہوتا ہے ویسے وہ الیٹ نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے ہاتھ اور پاؤں میں سوج بھی آ سکتی ہے تو جب یہ دیکھا گیا تو سب سے پہلے تو جتنے بھی پیڈرٹریشنز ہوتے ہیں یا بچوں کے جو سپیشلسٹ ہوتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی دنیا میں ایک ایسی بیماری ہے بچوں سے متعلق کہ جس میں اس طرح کی علامات آتی ہیں تو اس بیماری کو کہتے ہیں کعوہ ساکی ڈیزیز لیکن فرق یہ تھا کہ کعوہ ساکی ڈیزیز میں بھی اگرچہ بخار کے ساتھ یہ سارے سسٹم انوال ہو جاتے ہیں لیکن اس میں کسی وجہ کا پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن ان تمام بچوں میں ایک چیز خاص طور پر دیکھی گئی کہ ان بچوں میں یا تو کرونا ہوا اور وہ ریکاور کر گئے یا ابھی یہ کرونا تھا یا ان کے گھر میں ایک دو یا چار سے چھے ہفتے پہلے کوئی کرونا کا کیس رہا تھا تو یہ ایک بہت بڑا فرق دیکھا گیا دوستو کعوہ ساکی ڈیزیز جو ہے وہ نائنٹین سکسٹی سیون میں سب سے پہلے جو جپان میں اس کی ڈیٹیکشن ہوئی تھی اور وہاں پہ ایک ٹومی ساکی کعوہ ساکی یہ ان کا پورا نام تھا تو انہوں نے سب سے پہلے اس بیماری کو بچوں میں ڈیٹیکٹ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو کعوہ ساکی کہتے ہیں لیکن جو اب یہ کرونا میں تھی اس کا نام پھر رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں تو ایک ریزن تھی جبکہ کعوہ ساکی میں کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے وہ بھی ملٹی سسٹم ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مس سی یعنی ملٹی انفلامیٹری سسٹیمک سنڈروم ان چلڈرن اس سنڈروم ہمیشہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کی علامات بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں مختلف ان نو ہوتی ہیں ملٹی سسٹم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت سارے سسٹمز کو انوالو کرتا ہے ان سسٹمز میں کیا کیا ہیں ان میں ہے دل یعنی ہارٹ ان میں ہے لنگس یعنی پھپڑے ان میں ہے کیڈنیز یعنی گردے اس میں ہے برین یعنی دماغ اس میں ہے سکن یعنی جلد یا ڈرماتولوجیکل انوالمنٹ اس کے بعد بلڈ کی انوالمنٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو باقی یعنی کہ جسٹرو انٹرسنل ٹریکٹ یا میدہ اور جو آنتیں ہیں ان کی انوالمنٹ ہوتی ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں ملٹی سسٹم انفلمیٹری اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جو خون کی نالیاں ہیں ان میں انفلمیشن ہوتی ہے تو اس انفلمیشن کی وجہ سے ان بچوں میں یہ ساری علامات آ رہی تھی اس میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر وقت کے اوپر اس کو تشریف کر لیا جائے تو اس کا علاج ممکن ہے کیونکہ اس کے علاج میں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ آپ نے ایک تو سمٹومیٹک یا سپورٹیو منیجمنٹ دینی ہے کیونکہ جب ان بچوں کو اکثر ہاسپیٹلز میں لیا گیا تو ڈاکٹرز حیران ہوئے کہ ان کا بلڈ پیشر کم تھا یہ پیلے پڑے ہوئے تھے اور ان کو ایک شوق جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس میں بلڈ پیشر کم ہو اور مختلف جو آرگنز ہوتے ہیں ان کو بلڈ سپلائی پروپر نہ ہو تو وہ کیفیت تھی تو ان بچوں میں فلویڈ دیا جاتا ہے ان بچوں میں جو ہیمو ڈائنمک سپورٹ جیسے ہم نور اپی نیفرین دیتے ہیں یا ڈوپامین دیتے ہیں یا ڈو بیوٹامین دیتے ہیں وہ ان کو دی جاتی ہے اور اسی طرح اگر ان میں سے بہت سارے وہ بچے ہیں جو ونٹی لیٹر پر چلے جاتے ہیں جس کو ہم آئی پی پی وی یا انویزیف پوزیٹیو پریشر ونٹی لیشن کہتے ہیں لیکن بچوں کی وہ اکثریت جو ونٹی لیٹر پر گئی ہیں وہ اسے صحت یاب ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ ان کو جو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں سپورٹیو کے علاوہ وہ ہم دیتے ہیں کہ آئی وی ایمیونو گلوبلنز دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم ان میں سٹیرویڈز دیتے ہیں اور ہائی ڈوز ایسپرین دیتے ہیں کیونکہ ان میں کلوٹنگ کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ باقی جو روٹین کی ٹریٹمنٹ ہے وہ ان میں شروع کروائی جاتی ہے سب سے پہلے یہ بچے آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے اور آج کل اس کو کوئی بخار ہوتا ہے جس کو دو سے تین دن زیادہ ہو چکے ہیں اور بخار تھرٹی نائن ٹو فورٹی نگری سینٹی گریڈ ہے اور بچہ نارمل نہیں لگ رہا بچہ اپنی روٹین کی ایکٹیویٹی سے ہٹ کے یا انیوجلی پرفارم کر رہا ہے یہ اب ویسے ایکٹیو نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے یا ڈراؤزی ہے یا اس کو پیٹ میں درد ہے یا اس کو وومیٹنگ اور لوز موشن ہے بخار کے ساتھ اور دو سے تین دن سے کسی دوائی سے اس کا اثر نہیں ہو رہا تو فوری طور پر آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے یہ ضروری ہے وہ جو ڈاکٹر ہیں وہ اور کچھ نہیں تو سی بی سی یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ اور ان کا ساتھ وہ کروائیں گے سی آر پی جس کو ہم سی ری ایکٹیو پروٹین کہتے ہیں اور اگر کسی کا سی آر پی پوزیٹیو ہے تو پھر وہ کارڈک جو پیڈیٹیشنز ہوتے ہیں یعنی کارڈک پیڈیٹک کارڈیالوجسٹ ان کو انوال کیا جائے گا کیونکہ یہ بیماری جو ہے جس کو ہم ملٹی سسٹیمک انفلمیٹری سنڈروم کہتے ہیں یہ بہت زیادہ انوال کرتی ہے دل کو یہ کارڈائٹس کرتی ہے یا مایوکارڈائٹس کرتی ہے اس کے علاوہ جو ان بچوں میں بہت ضروری ہے ٹیسٹ کروانا وہ ہم آر ٹی پی سی آر یعنی ریورس ٹرانسکریپٹیز پولیمریز چین ریاکشن کروائیں گے کرونا کے لیے تاکہ اس کو دیکھا جائے کہ وہ پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو اس کے علاوہ ہم انٹی باڈیز کرواتے ہیں کیونکہ نیو یورک میں خاص طور پر یہ ہوا تھا کیونکہ یہ لیٹ پریزنٹیشنز ہوتی ہیں دو سے چھے ہفتے کے بعد تو پی سی آر نیگٹیو آتا تھا لیکن انٹی باڈیز پوزیٹیو تھی کیونکہ یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ سائٹوکین کا رسپونس ہے جو کہ لیٹ آتا ہے جو ایڈلٹس ہوتے ہیں یعنی اکی سال سے جو بڑے ہوتے ہیں ان میں عام طور پر یہ جو سائٹوکین رسپونس ہے یہ ایک سے دو ہفتے میں آ جاتا ہے لیکن بچوں میں چار سے چھے ہفتے کے بعد جا کے سائٹوکین کا رسپونس ہوتا ہے جس میں انفلمیشن ہوتی ہے پورے جسم میں لیکن بڑوں میں ظاہر ہے کہ وہ لنگز میں زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں ان بچوں میں وہ ہے ان کا ایکس رے وہ ہے ان کا ایکو کارڈیو گریفی وہ ہے ان کا ایسی جی کیونکہ دل کی انوالمنٹ کی وجہ سے یہ ٹیکیکی کارڈیا یا ہارٹ ریٹ کے زیادہ ہونے کے ساتھ بھی ہاؤسپٹلز میں آتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور خاص بات ہے کہ پاکستان میں جو یعنی کہ پرسنٹیج ہے بچوں میں شرعہ اموات ہے وہ ہے پوائنٹ فور سکس پرسنٹ یعنی ابھی تک جو تین ہزار پانچ سو ایک کیسز ہوئے ہیں تو ان میں سے بچوں کی ففٹین ڈیٹس ہوئی ہیں دنیا میں جو عام شرعہ ہے کہ بچوں کے انفیکشن کی پاکستان میں کہیں زیادہ ہیں مثال کے طور پہ اٹھارہ سال سے کم عمر کا جو بچہ ہے پوری دنیا کی نسبت پاکستان میں سیون پرسنٹ اس کا انفیکشن ریٹ ہے جبکہ امریکہ میں یہ صرف ٹو پرسنٹ ہے چائنہ میں ٹو پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے اٹلی میں یہ ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے اور سپین میں پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ بچوں کی جو انفیکشن ہے کورونا یا کوویڈ کو لے کے وہ پاکستان میں زیادہ ہے اس لیے اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا بچہ جس کی عمر اکیس سال سے کم ہو اس کو بخار ہو اور ساتھ جب انہیں علامات بتائی ہیں ان میں سے کوئی آ رہی ہو تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں کیونکہ اس کے بارے میں ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کو جتنا جلدی آپ تشخیص کریں گے اتنا جلدی اس کا علاج شروع ہوگا جتنا جلدی اس کو میڈیکلی مینج کریں گے اتنی زیادہ اس میں جلدی بہتری آئے گی تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بچوں میں کوا ساکی کی طرح کی ہونے والی ملٹی سسٹیمک انفلمیٹری سنڈروم کے بارے میں کچھ نالج ملا ہوگا آپ کوشش کریں کہ آپ نے اردگرد پر نظر رکھیں کیونکہ آج کل بہت ضروری ہے یہی وہ ٹائم ہے جب بچوں میں یہ انفیکشن ظاہر ہونا شروع ہو سکتی ہے